نمازکار میں ہوں امیش دیوگن اور آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نیوز ایٹین اور میرے ساتھ اس میں موجود ہے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی ادتنات دو ہزار بائیس کا چناو یعنی دو ہزار بائیس کا ویدھان سبا چناو اگلے سال ہے اور اس سے پہلے یوگی ادتنات فل فارم میں چل رہے ہیں آخر کار جنتہ کے من میں جو بھی سوال ہے ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے آپ کے دل میں جو سوال ہیں ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے آج اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی ادتنات جی یوگی جی آپ کا عبیرندن ہے نیوز ایٹی نیٹ ورک پر سب سے پہلے تو چناو میں اب لگ بگ لگ بگ چھ مہینے بچے ہیں لگ بگ سب ہی پارٹیاں چناوی موڑ میں ہیں پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ آپ بھی دلی آئے اور دلی کے لوگ بھی لکھ نہ ہو آئے مان لیا جائے اب یوگی ادتنات پوری طرح سے یا پھر یوگی ادتنات اور بی جی پی پوری طرح سے چناوی موڑ میں آ چکی ہے دیکھیں چناو ہمارے لئے ایک سادھن ہے سادھے نہیں لوگ کلیان کے مارگ پر جانے کا اور جنتہ کے بیچ اپنے ساسن کی یوجنوں کو پہنچانے کا دیس کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی ایک ماتر رازمتک دل ہے جس دل نے چائے وہاں کرونا کے دوران ہے کرونا کے پہلے بھی پدھان منطری موڈی جی کے نترتوں میں لوگ کلیان کو سرو پری دیا دل سے اوپر دیس اور اس دل سے جو بھارتی جنتہ پارٹی کا بھیان رہا ہے وہ پسلے سولہ مہینوں سے کرونا مہماری کے دوران بھی دیکھا گیا اکیلا رازمتک دل ہے جس نے کہا سیوہ ہی سنگٹھن جی یعنی ہمیں بودھ پربندن نہیں دیکھنا بودھ کا ہمارا جو کارے کرتا وہ سیوہ کے ساتھ جڑے ہمارا جو پدادی کاری ہے کسی بھی اسطر کا وہ سیوہ کے ساتھ جڑے جن پرتنیدی ہر اسطر کا وہ جن سیوہ کے ساتھ جڑے اس مہماری کے دوران جنتہ کی سیوہ کرے تو ہمارے لئے ہر دن الیکسن ہے اور ہمارے لئے ہر دن لوگ کلیان کا ہے جس میں ہم لوگ ہر پدادی کاری ہر کارے کرتا اپنے اسطر پر اور کیندر اور پردیش سرکار کی اوزناؤں کو آم جنتہ تک پہنچاتے ہیں اور ہم لوگ پہلے بھی تیار تھے آج بھی تیار ہے میں یہ سوال اس لئے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ چنانف سے ٹھیک پہلے اتر پردیش میں جن سنکھیا نیتی لانے کی تیاری شروع گئی ہے اس کی ضرورت اس سمیں کیوں پڑی دیکھیں ہر راجے کو اپنے فیوچر کے کارکم تیار کرنے پڑتے ہیں بھوشش کے کاریوزنہ تیار کرنی پڑتی ہے دوہزار سولہ میں یونیٹیڈ نیشن نے دنیا کے سبھی دیشوں سے ایک اپیکسہ کی تھی کہ ستت بکاز کے لکشیوں کو پرابت کرنے کے لئے یعنی سنسٹینیبل ڈیبلیمنٹ گولز کو ایچیپ کرنے کے لئے سولہ گولز دائے کیے تھے جس میں گریبی کا سروتہ اونمولن ہو ہر ایک بیکتے کو سکسا مل سکے ہر ایک بیکتے کو بہتر سواستے کی سویدھا مل سکے نوجوانوں کو روجگار کی سویدھا مل سکے جل سنسادن کا بہتر اپیوگ ہو سکے اسکل ڈیبلیمنٹ کی مددے کو لے کر پریعورن کی سنگرکشن کو لے کر ان سبھی مددوں کو لے کر کیوں کیا تھا اور اکیلے اتر پردیس ایک ایسی بیدھان سوا ہے جس نے سنسٹینیبل ڈیبلیمنٹ گولز پر ایک ڈیویڈ کرائی تھے اور ڈیویڈ چھتیس گھنٹے تک انورہ چلی تھے ریکارڈ بھی ہے اور اس ڈیویڈ کے کارن ہم نے پھر منتری سمہو بنائے تھے انتربیبھاگت سمنوے کے بھی اور ان سبھی کو فالوپ کرنے کے لئے جو چیزیں سامنے آئی تھیں اس میں یہ بات آئی تھی کہ ڈیبلیمنٹ کے لئے کچھ چیزیں ہم ہی دیکھنی پڑیں گے اگر یو پی گی ہم بات کرتے ہیں تو ہم نیسنل ایبریز سے ابھی بھی بہت سارے مددوں پر پیچھے ہیں جیسے دوہزار سولہ کی ڈاٹ آگر ہم دیکھیں گے ماتری مرتودار سیسو مرتودار جو نیسنل ایبریز ہے اس سے پیچھے رہے یا دیپی چار ورسوں میں اس میں کافی صدار کرنے کا پریاس ہوا لیکن ابھی بھی ہمیں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہیں اس کو ایچیب کرنے میں سمیں لگے گا اس کے کارکوں کو ڈھونڈا اور پھر اس کے انسار رنیتی بنانا اور اسی کے تحت ہم لوگوں کو دوہزار اکیس سے لے کے تیس کے بیچ کی آگامی دس ورسوں کی ایک جنسنکھیا نیتی گوشت کرنی پڑی راجے سرکار نے اس کو لانچ کیا ہے اور اویرنیس کے کارکرم کو فوکس کیا ہے دیکھیں ہمیں ایک سیج کو نوٹ کرنا ہوگا جہاں ہم جنسنکھیا استری کرنے کی بات کرتے ہیں جی تو ہمیں جنسنکھیا استری کرنے کے لئے دو چیزیں دیکھنی جرور پڑیں گے ایک پیاپک جاگرکتا اور آپ کی سرکار پر آروپ یہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ ایک دھرم وشیش کو ٹارگٹ کرنے کے لئے ایسا کر رہے ہیں یہ وپکش کا آروپ ہے میں پاس کئی سارے بیان ہیں ابو آزمی یہ سماجبادی پارٹی کی نیتا وہ کہتے ہیں جنسنکھیا کانون سے کسی ایک سمجھائے کو ٹارگٹ نہیں کیا جانا چاہیے میمبر آف پارلیمنٹ ہے شفیق رمیان برک وہ کہتے ہیں پیدائش اللہ کا کانون ہے اور قدرت سے ٹکرانا ٹھیک نہیں ہے جس جو آروپ بی جی بی پر لگتا ہے بنگال سے لے کے گجرات تک اور گجرات سے لے کے اتر پردیش تک دیکھئے ہر ایک مدے کو جو بیعاپک لوگ کلیان کا ہو راشت کلیان کا ہو اس کو راجنیتی کر چسمے سے نہیں دیکھا جانا چاہیے اس کے پیچھے بیعاپک جنہت ہے ایک ایک بچے کا ایک ایک ماں کی سرکسہ کا اور انتطہ پردیش اور دیش کی سمردی اور وکاس کے پت پر اگرسر کرنے کا اس کے پیچھے کا بھاؤ ہے ہم لوگوں نے بھی اس کو اسی بھاؤ کے ساتھ رکھا ہے میں نے کہا نا پہلا دیکھیں دونوں چیزیں ہیں دیکھیں جو لوگ جنسنکھا مسن موڑ میں بڑھا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا ایک بچ سے یہ بھی رکھا ہے کہ بیعاپک جاگرکتا اویرنیس کے بھاؤ میں اگر کہیں پر اس پرکار کی استطیق ہے تو ان لوگوں کو جاگرک کیا جانا چاہیے بتایا جانا چاہیے کہ یہ سیسو مرتدر اس لئے ہو رہی ہے کہ دو بچوں کے بیچ میں گیپ کم ہوگا تو سوابھائی کروپ سے وہ کمجور ہوں گے کپوسیت ہوں گے ان کے سواستے کے ساتھ ان کے سویم کے جیون کے لئے خطرناک بھی ہو سکتا ہے ماں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میں کہا ہماری جو پولسی ہو پوری سیئنٹیوی ریجن پر دیا جا رہا ہے دوسرا ہم نے یہ بھی پکس رکھا ہے کہ ہمیں ہر حال میں جن سانکھے کی اسونطولن کو بھی نینتیت کرنا چاہیے لیکن لیچیز ڈیموگریفی ایک سچائی ہے اور ہمیں اس سچائی سے کبھی بھی اپنے کو دور نہیں کرنا چاہیے ہم پولٹیکل کارنوں سے سچائی کو برشمت کر دیں یہ دھوکہ ہوگا سماج کے ساتھ بھی اور دیش کے ساتھ بھی ہم کوئی ٹائمنگ نہیں جب آپ سے چھ مہین